اسلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ آئی ہوب کہ آپ سب خیریز ہوں گے ٹی ایس ٹو زیروان لیکچر نمبر ٹو انشاءاللہ آج وہ ڈسکس کریں گے پہلے ہم نے لیکچر نمبر وان ڈسکس کیا تھا سان ورڈنگ میں شور لیکچر آج جو ہے لیکچر نمبر ٹو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ٹو کے اندر ہمارے پاس ٹاپک جو آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں بلکہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سوفٹویئر کیا ہیں اس کے بارے میں ہیں سسٹم سوفٹویئر کیا ہے اپلیکیشن سوفٹویئر کیا ہے اور ہسٹری آف سی لینگویج اس کے بارے میں ہم نے پڑھیں گے اور ڈیوالمنٹ انوائرمنٹ آف سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو تو یہ ساری تمام قسم کی انسٹرکشنز ہیں وہ دیکھیں گے پہلے پڑھتے ہیں سوفٹویئر کیا ہے اور اس کی کیا ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں جی what is software اچھا میں آپ لوگ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں software کو ہم نہ ہی دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے touch نہیں کر سکتے تو software کی definition پڑھتے ہیں آپ کا جو concept ہے وہ clear ہو جائے گا a set of instruction given to the computer to solve problem is called software جو instructions ہدایات computer کو دی جاتی ہیں وہ solve کر کے ہمیں حل کر کے دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ software ہوتا ہے software is also programmer sorry program کیونکہ تھوڑا سکمیٹر دور ہے اس لیے میں بھی کوئی ورڈس کی پہ جائے تو معصد کروں گا software is also card program software ایک program ہوتا ہے different software are used to different problem مختلف قسم کے جو software ہیں مختلف قسم کی problem کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں a computer work according to the instruction a computer ہے وہ work جو بھی اس کو ہدایات دی جائے written in software جو بھی ان کو ہدایات دی جائیں software کے اندر لکھ کے اس کے کارڈنگ اب دیکھیں آپ نے computer کو دیا two plus two computer نے کیا کیا کہ two plus two کو جمع کر کے دے رہی ہے آپ کو فور آپ نے data دیا two plus two اور computer نے آپ لوگوں کو information کیا دی display کیا شو کروایا فور اب آپ کو سمجھ آگئی ہے software کیا اب میں از تھوڑی سی explanation software کی کرنا چاہتا ہوں تو computer can not work line لکھ لیں computer can not work without software computer can not work without hardware یہ software اور hardware کے بغیر computer نہیں چلتا اور ایک بات یہاں رکھیں کہ software کو ہم چھو نہیں سکتے اس کو touch نہیں کر سکتے یہ ایک روح کی معاند ہے یعنی کہ جیسے تشبیح دے دی جائیں نا انسان کے اندر body ہے اور اس کے اندر روح ہے روح کو ہم جو ہے چھو بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن وہ work کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے hardware جو ہے وہ ہمارا ایک ڈھانچہ ہے مطلب جو ہماری body ہے ٹھیک ہے اور وہ hardware کے ساتھ تشبیح دے سکتے ہیں اب types of software تو software کی two types ہوتی ہیں system software ہوتا ہے اور application software ہوتا ہے system software کیا ہوتا ہے یہ discuss کرتے ہیں system software system software is set of a program to control manage operations of computer hardware system software تمام قسم کی programs کو manage کرتا ہے اور hardware handle کرتا ہے کون computer hardware میں ٹھیک ہے it controls the uh locations of different hardware components یعنی کہ یہ different hardware mouse ہے keyboard speaker ہے یہ سارے جو ہیں کیا ہیں hardware components ہیں ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے manage کرتا ہے handle کرتا ہے ٹھیک ہے it enables application program to execute properly اور program کو application کے مطابق execute کرتا ہے جیسے ہم کچھ چیز دیتے ہیں اسی کے recording جیسے ہم میں کلک کر رہا ہوں یہاں پہ اسی کے مطابق وہ اس کو عملے لا میں لے کے آ رہا ہے it controls the basic operations یہ basic operations کو control کرتا ہے as following وہ کونسی ہیں saving data on the disk data کو save کیا جائے کس میں disk میں اور making computer to the work for us کس طرح سے ہم نے کام لینا ہے computer کو اسی کے coding وہ کام کر رہا ہوتا ہے printing documents ہم نے print کروانے documents اسی کے coding اب examples of system software کے یہ دیکھ لینا ہے system software کی تین example operating system utility program کام ہے disk divider ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں دوسری اس کی categories جو software کی ہے وہ application software ہے application software انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے application software کے اندر دو categories آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے customized software اور دوسری جو آ جاتی ہے package software but application software پڑھتے ہیں application software کونسے ہوتے ہیں جیسے ماری اپ ہیں application اپ سے انقلایا ہے ٹھیک ہے application software is used to perform wireless application on computer یہ computer کے اندر جو ہیں perform کرتے ہیں کیون application software ٹھیک ہے تو it helps to a computer to user perform specific tasks یہ computer کو مدد دیتے ہیں user کیا کرے perform جو کر رہا ہے اسی کے اقارڈنگ کام کرے ٹھیک ہے people application software according to their need اور لوگوں کو کس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی اقصہ ضرورت پڑتی ہے application software کی کیونکہ جب دیکھیں آپ کو whatsapp چاہیے تو آپ whatsapp کی اپ ڈانلوڈ کرتے ہیں آپ کو facebook چاہیے تو آپ کو facebook کی اپ ڈانلوڈ کرتے ہیں جو چیز چاہیے آپ اس کی جو ہے اپ جو ہے وہ ڈانلوڈ کرتے ہیں sorry پڑھانے کے دوران بہت زیادہ calls آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ problems create ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد it is now an application package ٹھیک ہے application package بھی کہلاتا ہے اب categories of application software اب application کی ہم نے categories دیکھ رہی ہیں اس کی two categories ہے customized software customized software is the types of application software that is a design for a particular customer or organizations یہ خاص لوگوں کے لئے design کیا جاتا ہے یہ خاص لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی کمپنیوں کے لئے یا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ software کو design کرتے ہیں ان کے لئے software design کیا جاتا ہے it developer meets requirement to the particular customized organizations customized software can be devolved by the single programmer یعنی کہ یہ بناتا گیا ہے بہت زیادہ team ہوتی ہے وہ بناتی ہے لیکن یہ user use جب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں single programmer use ورڈس اپ ہے تو آپ کے لئے use کر رہے ہیں ایک ورڈس اپ کو سارے تو نہیں use کر رہے ہیں ورڈس اپ تو ڈیفرنٹ ہے کافی زیادہ ورڈس اپ لوگوں ڈانلوڈ دیں لیکن ایک ایک اپ کو ایک ہی بندہ چلا رہا ہوتا ہے it cost of customer software more package software اس کی cost جو ہے package software سے زیادہ ہوتی ہے اس کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں یہ software devolve for particular universities and is example of universities جو ہیں اس software کو recommend کرتی ہیں خریدتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے package software package software یہ کس کی type application کی نہیں بلکہ application type package software is a type of application for application software type that devolve for sales general public یعنی عام جو پبلک کے لئے اس کو کیا کیا جاتا ہے sale کیا جاتا ہے عام لوگ خرید لیں یا عام لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے it also of the self she if software it enables people's performs daily daily activities اس کو لوگ جو ہیں روز ہمارا زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں package software is normally devolves یہ عامی طریقوں سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پروگرام پروگرامنگ کے ذریعے پروگرامر بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ لوگ نے ایزمپل دیکھتے ہیں ورلڈ پروسیسر سرچ ایم ایس ورلڈ یہ ای سی ٹی ساری graph software یہ ساری چیزیں آپ نے ایک دو سیمپلیں پک کر لینے ہیں ہو سکے تو ان کے دونوں کے فرق جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کر لینے ہیں یعنی ان کے درمیان فرق کیا ہیں وہی ان کے درمیان فرق ہیں جو ان کی ڈیفنیشنز ہیں سکرین شوٹ لینا چاہیے تو ان لے سکتے ہیں اب آپ کی بک کی طرف جاتے ہیں یہ ٹوپک تھوڑا سا کمپلیٹ ہوا یہ ٹوپک ہم نے وہاں سے کلیر کیا ٹھیک ہے اس کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں ایم سکیوز فغیرہ یہاں سے یہ سارے کے سارے ہم نے وہاں سے دیکھا آسان ورلڈنگ میں دیکھا اور وہاں سے ہم نے سمجھا ٹھیک ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشنز ڈیفنیشن فغیرہ دے دیتا ہے میں نے وہاں پہ آپ کو بڑھایا تھا ڈسک ڈیوائیڈر تو ڈسک ڈیوائیڈر جو ہے یہاں سے آپ لوگ اس کی ڈیفنیشن پی کر سکتے ہیں we can see that operating system ہم دیکھ سکتے ہیں operating system کو has installed special software controlled these device ٹھیک ہے the pieces of the یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے تکڑے کلاتے ہیں جو کیا کلاتے ہیں ڈسک ڈیوائیڈر software کلاتے ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے تکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے we attached new device with computer ٹھیک ہے ہم اس کو new device کے ساتھ attach کر دیتے ہیں we need جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے software to communicate with the ڈسک جب ہمیں ڈسک کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ attach کر دیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھ اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ ایک mcqs بنا سکتا ہے mcqs کیا ہے twnin stand for ٹھیک ہے تو تو اس کا stand for اور جو ہے وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد c میں highlight کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بھی آپ سے stand for پوچھ سکتا ہے یہ بھی آپ لوگوں دیکھ سکتا ہے اور اس کا stand for technology without interesting name ڈیوٹلٹی پروگرام کی اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی میں نے سائے چیزیں سمجھا دی اپلیکیشن سورپیر بھی آپ لوگوں کو سمجھایا وہاں پہ انشاءاللہ اب history کوشش کروں اور 20 منٹ کے اندر اندر ہی lecture cover ہو جی ڈیو students اب ہم computer history c language history ادھر دیکھیں گے تو آپ کافی دو وہ کہتے ہیں لمبا سسٹم ہے ٹھیک ہے میں آگے لے جاتا ہوں بس ادھر آپ لوگوں نے stand for جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں یہاں سے اس کا جو stand for یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک sun ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے اور ساری چیزیں ادھر بھی موجود ہیں یہ نام وغیرہ ٹھیک ہے باقی اور اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے یہ history آپ کی ہے computer کیسی language کی اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پڑھا ضرور لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو stand for ہیں اور یا پھر اس کے اندر futures وغیرہ بھی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ جو ہے کہتے ہیں study کرنی ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کا mcqs آ سکتا ہے ٹھیک ہے mcqs کیا آ جاتا ہے یہ دیکھیں objects یہ والا mcqs آپ کا جو ہے وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے stand for آپ سے پوچھتا ہے پی او پی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد sun ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا اگر آ جائے mcqs cpl کیا ہوتا ہے combine programming language ٹھیک ہے یہ آپ کا آ سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا pc pl کیا ہوتا ہے basic combine جو combine ہو جاتی ہے کونسی programming language ٹھیک ہے اور سائنسطانوں کے نام بھی ہیں اس کے بعد ansi stand for national standard institute یہ آپ لوگوں کا mcqs آ سکتا ہے اور کون سا سائنسطان تھا اس کا نام آ سکتا ہے بس اس کو یہ ہی مطلب وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہیں اچھی طرح سے سکرین شوٹ لینا چاہیں سکرین شوٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ آپ کی بک کی طرف چلتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے آپ لوگوں کو clear کروا دی تو اس کے بعد editor تو editor کی definition اگر آپ لوگوں نے دیکھ نہیں ہیں تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں first of all the new tools write code اور جب جو ہمیں first pay program کو لکھنے کے لیے ایک tool چاہیے ہوتا ہے of program کے لیے for the purpose of we use to editor ہم اس مقصد کے لیے editor کو use کہتے ہیں in which is the write our code کو لکھنے کے لیے compiler and interpreter compiler compiler اور interpreter کی آپ لوگوں نے جو definition یاد کرنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں drawback of the interpreter is that is program execute slowly یہ اس اس کو execute کرتا ہے اور یہاں سے اگر دیکھے جائیں تو as the interpreter translator that is program by line line by line translate کرتا ہے اس کے بعد drawback that is used to interpreter reading the program line by line جو ہے اس کو کیا کرتا ہے read کرتا ہے so they cannot be get over picture جو ہے کہ وہ picture نہیں دے سکتے of the program program hence cannot be the program making for the it efficient ٹھیک ہے اس کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد compiler also translate english like language code written into the language ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں which computer understand computer computer کے اندر ہی ساری چیزیں ہو رہے ہوتی ہیں the compiler read whole programs translate into the machine language completely difference between the interpreter compiler that compiler will be stop translating if the find error if program to for of only that's language which is written for the examples compiler translate that موجود مگ R مشکلہ چھوڑ دیتا ہے اج منزلے مشکلہ متناد جس متthree programmer جو کرتا ہے کیا اس کو error کو correct کرتا ہے during the program developments پھر اس کو چلاتا ہے ٹھیک ہے this 20 اس کا جو ایک advantage بھی ہے this 20 بھی this 20 interpreter that is not very efficient ٹھیک ہے these interpreter cannot be produced an object code produced نہیں کرتا object code code that must be convert program each time صرف ایک timing وہ execute کرتا ہے ٹھیک ہے virtual basic user interpreter virtual basic اندر جو ہے interpreter use کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور ہے سمبلر سمبلر کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ تیسرا جو ہے وہ سمبلر ہوتا ہے تو سمبلر کیا کرتا ہے کہ سمبلر جو ہے وہ program کو کس طرح سے جو ہے سیٹ کرتا ہے سمبلر اس سے translate program translating کرتا ہے کہ اس کو program کو that the translate instructions add the assembler language into the machine translate کر دیتا ہے assembly language کو کس میں machine language میں دیکھیں machine language assembler کر رہا ہے object میں یعنی کہ machine language کے اندر convert کر رہا ہے assembly language کو ٹھیک ہے یہ کس کا کام ہوتا ہے جو ہے assembler کا اور اس کی اگر دونوں کی اگر وہ between بھی پوچھ لیتا ہوتا سر آجائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ جو ہے read out کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لینا ہے انشاءاللہ ہم دوسرے topic کی طرف جاتے ہیں اسی کا یہ تین topic ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم discuss کریں گے debugger and important tools debugger every program should be should be familiar with it debugger is used to debug programs ٹھیک ہے یہ topic ہم discuss کریں گے debugger اور linker ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے ادھر سی introduction کروا دی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو آسان طریقہ کا رہا ہے linker کی ڈیوی نیشن جو ہے وہ میں یہاں سے کرواؤں گا ڈیوی نیشن پلس پلس پروگرام میں the process of linking library ایک process ہوتا ہے اس کا link کر دیا جاتا ہے library files کے ساتھ with object program اور اس کے object کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس card linking کے لاتا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک دوسرے ساتھ connection کرنا linking کہتے ہیں اسے these files are used to combination to to combination difference task each input's output is ect library files must be linked with objects files before execute program پھر اس کو program کو ہم چلاتے ہیں یہ program that combine کیا جاتا ہے the object program کے ساتھ additional library کے ساتھ files now linker کہلاتا ہے اس کے بعد it is parts of linker c++ یہ part c++ ہے اس کے اندر اگر تھوڑی سی definition اور دیکھی جائیں تو ایکسپلینیشن اور کیا جائے تو یہ ہے کہ the linker جرنیٹ کیا کرتا ہے error message کو جرنیٹ کر دیتا ہے file is not exit یعنی اگر کوئی file کے اندر error ہے تو پھر کیا کرے گا یہ کیا کرے گا جرنیٹ کر دے گا error کو کہے گا کہ بھئی اس میں error ہے linker جو ہے یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے does not execute چلائے گا نہیں new files create with پھر ہمیں new file کرنے پڑے گی create اور اس کے بعد کیا کریں extensions to the process link پھر extension دے کے پھر link کرنا پڑے گا to accessible files اسے now execute able files وہ پھر executable files کہہ لائے گی can be execute جو ہے computer directly کرے گا the linker can be involved in c++ selecting the compiler یعنی compiler link to the menu bar menu bar کے ساتھ اس کے بعد debugger کی definition پڑھتے ہیں debugging کی definition ڈیڈر سے ہمیں کر لیتے ہیں and error computer اسے now یعنی computer میں اگر کوئی error ہے computer program میں تو وہ کیا کہلاتا ہے debug کیلاتا ہے process find اس کو find کرنے کا طریقہ and movie کرنے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے as a now debugging debugging اگر کسی کے program error ہے اس کو process کرنا مطلب اور اس error کو find کرنا اور move کرنا کیا کہلاتا ہے debugging کہلاتا ہے بلکی ایک definition مجھے نہیں ملی اس کی آگے تھوڑی چی اور یعنی آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے یہ ٹھیک ہے after the executables program link جب debugger بھی ہو گیا linking بھی ہو گیا تو save the disk جب ہم disk میں save کرتے ہیں تو already for the execution already ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے we need of another processing ہمیں اگر کسی اور کام کرنے کی ضرور ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں which load this program into the memory load کر لیتے ہیں and then instruct the process start پھر ہم جو ہے کہ اپنا instruction جو دیں گی ہے اس کا processor processor کرتے ہیں یعنی start کرتے ہیں process کو execute of the program from the first instruction ٹھیک جو ہم میں first instruction دیں ہیں the starting points of every c plus main function ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا lecture ہے cover ہوا ٹھیک ہے اگر اس کا instruction دیکھنا چاہتے ہیں یہ editor ہو لگ اس طرح سے clarify ہر چیز کر سکتے انشاء اللہ lecture number 3 next studio میں discuss کریں گے اب آپ سے لیتی ہیں جازت اور ارشانت ہو ہے انشاءاللہ ویڈیو